آپ لفظ جو ہے بہت دفعہ جو استعمال کرتی ہیں پی سی او یہ کیا چیز ہے پولی سیسٹک اووری کیا چیز ہے اچھا یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک بیماری نہیں ہے یہ سنڈروم ہے سنڈروم کا مطلب ہے بہت ساری بیماریوں کا مرقب مرقب ٹھیک ہے ہے تو اس کی ایک علامت ہے پولی سیسٹک اووری ہوتی وہ بیماری ہارمونز کی ہے ہارمون اووری کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ اووری میں چھوٹے چھوٹے انڈے بننا شروع جاتے ہیں اور جب کوئی بھی ایگ اس کا ریلیز نہیں ہو پاتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹ چھوٹے موتی اندر ہی رہ جاتے ہیں وہ ایگ نہ کسی کام کے رہتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ خراب بھی ہو گئے اور اووری کے اندر بھی رہ جاتے ہیں چھوٹے 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 رسولیاں بن جاتے ہیں اگر یہ تھوڑا سائز بڑا کر لیں تو رسولیاں بھی رسولیاں بن جاتے ہیں اور یہ انڈے کو باہر نکلنے سے روک دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پولی سیسٹک اووری ایکچلی اس میں پورا آپ کا میٹابولک سسٹم ایک خاتون کا خراب ہو جاتا ہے نہ صرف اس کو یعنی ہارمونز کا پرابلم ہوگا بلکہ اس خاتون کو ڈائیبٹیز ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے بلڈ پریشر ہونے کا زیادہ چانس ہے اس کے کڈنیز میں پرابلم ہونے کا زیادہ چانس ہے دوکٹر صاحب مہم طور پر کہتے ہیں کہ کسی کو پولی سیسٹک ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی آپ سرجری کرا لیں لیکن پھر شکایت ہی آتی کہ سرجری کے بعد وہ دوبارہ پولی سیسٹک ہو جاتی ہیں سرجری کرانا رکومنڈیڈ ہوتا ہے کیا ایک تو یہ جو ہر بات کا حمحل سمجھتے ہیں ڈاکٹرز سوری ٹو سی کہ جی سرجری کرا لیں سرجری تو بالکل ان کا آپشن نہیں ہے نہیں ہے اور میں نے بہت سارے لوگ بچارے میں نے دیکھے ہیں جو انتہائی پڑے لکھے ہونے کے باوجود elite class hospitals کے اندر گئے ان لوگوں کی سرجری ہوئی یا انہوں نے ویج ریس ایکشن کی یا انہوں نے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اوویریان ڈریلنگ کی اگر وہ کرتے ہیں تو بعض زفافہ وہ ہی لڑکیاں بعد میں اوویریان فیلیر کے ساتھ آ جاتی ہیں اس میں سرجری نہیں اس میں پورا ایک نظام اپنی زندگی کا سٹائل بدلنا ہے